آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک راج کمار کی ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو ممبئی سے کالیج کی ڈگری لینے کے بعد اب واپس مجھے دل کے لئے روانہ ہونا تھا اور میں صحیح سمیہ پر ٹرین پکڑ کر اپنے دوست حمید کے ساتھ ٹرین سے روانہ ہوا اس وقت چھوٹیا چل رہی تھی اور میری کالیج بھی پوری ہو گئی تھی لیکن ممبئی میں رہ کر پڑھائی کرنے کا ایک آلے کی مجھا تھا ساتھی میری کافی سارے دوست ایسے تھے جو ممبئی میں پڑھتے تھے اور اپنے دوست کے سنگٹھن نے مجھے یہاں تک لاکر چھوڑ دیا کر اب میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی ڈگری لینے کے بعد اپنے پاپا سے ملنے کے لئے میں دلی جا رہا تھا آج بھی میں اس ممبئی سے لے کر دلی والے سفر کو کیسے بھوز سکتا ہوں رات کے پونے گیارہ ہو رہے تھے جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک کافی والا لگا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن ٹرین ایک زوردار جھڑکے کے ساتھ رکی تو ایسا لگ رہا تھا مانو ابھی ابھی ٹرین میں کسی گمبیر سمجھ جاگا آگمن ہوا ہو پہلے تو میں باہر کی اور دیکھتا رہا مجھے لگا کہ سعید کافی والا خودی اندر آ کر سبی کو کافی بیچنے والا ہے پرن تمہیں غلط تھا کیونکہ سعید وہ دکان تھی جہاں پر خودی چائے اور کافی کے لیے چانا پڑتا ہو اور یار مجھے چائے نہیں پینی ہے اور وہ دیکھ سامنے کی طرف مجھے ایک کافی والا دکھائی دے رہا ہے چلنا ہم دونوں ایک ایک کپ جا کر پی لیتے ہیں حمید نے اس طرف دیکھ تو کہا بہترہ دماغ تو ٹھیک ہے نا مجھے تو وہاں پر کوئی دکان نہیں دکھائی دے رہی ہے اور پھر یہ سن کر میں نے اس طرف دیکھا تو سچ میں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لگتا ہے تیر کو کافی نید آرہی ہے اب چپچا سو جا پڑنا آگے تجھے کوئی ماس والا بھی نظر آنے لگے گا اور یہ کہہ کر میرے دوست حمید زور زور سے ہسنے لگا لیکن مجھے ست پرتیس ست بسواز تھا کی میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس چائے کے ٹپری پر کافی کے ایک بڑی سے پوشٹر کو دیکھا تھا میں کچھ دیر تک حمید کو بسواز دلان کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن اسے میری بات اوپر کہاں بسواز ہونے والا تھا کیونکہ اب وہاں پر دور دور تک کوئی بھی موجود ہی نہیں تھا تب ہی میرا دماغ سٹکا اور میں ٹرین سے نیچے اتر گیا حمید نہ مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن مجھے اب کسی بھی حالت میں کافی پینی تھی دماغ پہلے سے گرم ہو رہا تھا اور اس کے بعد مجھے وہی پوشٹر دکھائی دیا پھر مجھے لگا کہ سائٹ ٹرین تھوڑی بہت آگے کسک گئی تھی جس کاران ہم لوگ اس پوشٹر کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے میں کسی کے مارے اب اسی اور چلنے لگا مجھے کافی رہات ملی کہ فائنلی میں کافی کے کپ کو گھٹک سکوں گا اور میں تیز تیز قدم بھلا توئے اس دکان کی طرف بڑھنے لگا مگر تب ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کھینچ لیا ارے پاگل ہے کیا پیچھے تو گھنا جنگل ہے کہاں جا رہا ہے تبھی میں نے دیکھا کہ حامید میرے پیچھے پیچھے یہاں بھی آ پہنچا تبھی میں نے کہا ابے تجھے سامنے وہ کافی والا نہیں دیکھ رہا ہے وہیں جا رہا ہوں اتنا کہہ کر جب میں واپس پلٹا تو میرے دماغ ہی گھوم گیا سالہ یہاں بھی دور دور تک کچھ بھی نظر ہی نہیں آ رہا تھا تبھی حامید مجھے گھوڑنے لگا تو اس سمیں مجھے بھی اپنی نظروں کے نیچے جھکنا پڑا کیونکہ میں غلط جو تھا پھر مجھے بھی لگا کہ سہید نیند کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر میں ان سبھی باتوں کو نظر انداز کر دیئے حامید کے ساتھ واپس ٹین کی طرف چل پڑا ٹین میں پہنچنے کے بعد بھی میرے دماغ کے اندر یہی بات بھری پڑی تھی کہ اچانی کے اس دکان کا دیکھنا اور دو بار اس کا گعب بھی ہو جانا یہ میرے دماغ کا وہم تو نہیں ہو سکتا کیا حقیقت میں اس ٹین پر کوئی دکان بھی ہے اور پھر تب ہی اسٹیشن پر ایک آناؤنسمنٹ ہوئی جس میں پتا چلا کی ٹین دیڑھ گھنٹے کے لیے اسی اسٹیشن پر رکی رہے گی کیونکہ ٹین کے انجن میں سمجھ سے کھڑی ہو گئی ہے گھوم فر کر بات وہیں آگئی اور مجھے اسٹیشن کے آگل بگل میں کسی چائے کی ٹپری کو کسی بھی حالت میں ڈھونڈنا تھا کیونکہ جیدہ دیر تک میں کافی کی بنا نہیں رہ سکتا اسٹیشن پر خاص سناٹا تھا اور حیران کی بات تو یہ تھی کہ ٹین کا کوئی بھی مسافر نیچے اترنے سے کامپ رہا تھا یا تو سبھی کے سبھی آتری گہری نیدمس ہو گئے تھے یا پھر کہیں نہ کہیں سبھی لوگوں کو اس جگہ پر اترنے سے بہت ڈل لگ رہا تھا کچھ تو تھا جو ان لوگوں کو ٹین میں ہی قید رکھنے پر مجبور کر رہا تھا ایک بار جب اسٹیشن کو دیکھا جائے تو ایک نارمل انسان کا ڈلنا ایک لازمی تھا کیونکہ باہر کی طرف بہینک سناٹا چھوٹا سا اسٹیشن اور رنگین کلر کی پرانی لیٹ تھی یا تک کہ میرا دوست حامید بھی ٹین سے نیچے اترنے کے لئے راجی نہیں تھا حامید نے مجھے اترنے سے منع کر دیا لیکن میں نٹھللا تھا کہ اس کی بات کو کہاں ماننے والا تھا کافی دیر تک میں ٹین میں بیٹا رہا اور سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن مجھے نیدی نہیں آ رہی تھی اور پھر میں ٹین سے نیچے اتر گیا آتے وقت میں اپنا پرس ٹین میں ہی بھول گیا جب تک میں بوگی سے نیچے اترا تو مجھے یاد بھی آئے گی میں اپنا پرس ٹین میں ہی بھول گیا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوئی دکان تو ہے ہی نہیں تھوڑا بہت گھومی لیتا ہوں اور اس کے بعد ٹین سے نیچے اتر گیا میں گھومنے لگا جس طرف ٹین کا انجن تھا مجھے اسی اور ایک بڑی سی روشنی دکھائی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو وہاں کوئی ریسٹرینٹ بنا ہوا ہے پیٹ میں موجود چوہوں کی فوج نے مجھے مجبور کر دیا اس طرف چلنے کے لیے پر میں اپنی بھوگی سے دور جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس روشنی نے میرے اندر ایک امیت جگا دی میں اسی وقت پیدل پیدل اپنے قدم پٹکتے ہوئے اس زور دار روشنی کی طرف پڑھنے لگا مگر چاہتے سمیں میرے ملاقات اس اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر سے ہوئی جو مجھے دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ میری طرف پہنچ پاتا وہ ایک یاتری کو بھلا بھرا سناتے ہوئے اسے بھوگی میں لے گیا مجھے لگا کہ سہیت کہ ان کا کوئی آپ سے ماملہ ہوگا تو بیچ میں دھکل دینا صحیح نہیں ہے ورنہ تو اب تک میں ان کے بیچ پہنچ چکا ہوتا کیونکہ لڑائی جھگڑی کی بات ہو اور وہاں میری موجودگی نہ ہو ایسا قطعے ممکن نہیں ہوتا پھر میں ٹرین سے تھوڑا آگے نکل گیا جب میں ٹرین کے پاس سے گجرا تھا تو میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے وینڈو کو بند کر دیا گیا ہے ٹرین کے سارے دروازے ٹیٹی لوکو پائلٹ اور اسٹیشن ماسٹر دینوں مل کر آف کر رہے تھے یہ سب حرکتیں مجھے تاجب کرنے پر مجبور کر رہے تھے لیکن تب تک میں ٹرین سے بہت آگے نکل گیا ٹرین کی روشنی سے مجھے سامنے کا نظرہ تو سب دیکھ رہا تھا اور تب ہی میں دیکھتا ہوں گی سفیت لیواز میں لپٹی ایک مہیلہ پٹرک اوپر سے کسی چیز کو نکالنے کی کوسس میں لگی ہوئی تھی اور تب ہی اس کا گھونگٹ نیچے گر گیا تو میں اس کے فیس کو تو نہیں دیکھ پایا لیکن یہ بلکل تیہ تھا کہ وہ کسی مصیبت میں تھی اور ٹرین کبھی بھی پہنچ سکتی تھی اور اس کی جان پر خطرہ مڈ رہا سکتا تھا ایک مہیلہ کی مدد کے ناتے میں ترنتی پٹریوں پر کود گیا اور اس کی مدد کے خاطر آگے بڑھنے لگا پھر مجھے گھوڑوں کے قدموں کی آواز آئی ایسا لگ رہا تھا وانو اس پلیٹ فارم پر ٹرین کے لابا کوئی گھوڑ سوار ہے جو اپنے گھوڑے کو تیج گتی سے دوڑا رہا ہے اور یہی سب آوازوں نے کچھ دیر کے لیے میرے دھیان کو اپنی اور کھینچ لیا دیکھتے دیکھتے میں کچھ دیر تک وہیں پر کھڑا رہا لیکن حران کی بات تو یہ تھی کہ وہ آواز صرف ایک منٹ کے لیے آئی اور اس کے بعد اس آواز کا آنا بھی بند ہو گیا میں ایک پار پھر اس پٹری کے طرف پلٹا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ مہیلہ وہاں سے گائب ہو گئی تھی اسے اس طرح چھومنطر ہوتا دیکھ سچ میں میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے مجھے اس اسٹیشن کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن بس ان چیزوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں ٹرین سو ترگر صحیح جگہ پر آ گیا ہوں کیا پھر میں نے کوئی بڑی گلتی کی ہے ایک بار پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی گھوڑا دوڑا رہا ہے اور میرے بلکل آجو باجو میں لیکن دور دور تک کچھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا اسٹیشن پر لگوئی ریڈ لائٹ کی ایک لائٹ فلپ کنے لگی وہ لائٹ بار بار آف آن ہو رہی تھی اور وروس نے اس اسٹیشن کی خاموسی کے ساتھ اسے اور بھی بھیانک بنا رہی تھی ان چیزوں نے مجھے کافی حد تک دہست میں ڈال دیا تھا مجھے تھوڑا بہت تو آبھاس ہوئی گیا تھا کہ میں نے نیچے اتر گئے ایک گلتی کر دی تو میں جلد سے پڑھروں سے بھاگا اور اسٹیشن پر چڑ گیا اور تب ہی اس ریڈ کلر کی لائٹ کے نیچے مجھے وہی سفید لباس میں لپٹی ایک مہیلہ کھڑی نظر آئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا اور معصوم سا بچہ تھا ساید وہ اسی کا بچہ تھا کیونکہ وہ اسے اپنے دوت پلا رہی تھی یہاں تک سب کو صحیح تھا لیکن پھر ایک تیج ہوا کے جھوکے کے ساتھ اس عورت کا پلو ہوا میں اڑ گیا اور پھر میں نے قیامت کے ایک ایسی آنڈی کو دیکھا جس نے مجھے بجلی کی طرح رون دیا اس عورت کے ہوا میں اڑتے بال اور اس کا وہ دراؤنا سا جبڑا پہلے مجھے بہت تیج دیج روشنی نظر آ رہی تھی اور اب اس کے بغل میں بھی ایک چھوٹی سی لائٹ جلی ہوئی تھی ساید وہ پرانا بلو تھا جس میں میں ایک کھنڈر پڑی دکان کو دیکھ سکتا تھا اس دکان کے بغل میں ہٹیوں کے طرف بن ہوئے کچھ گنکال پڑو دکھائی دی رہے تھے جن کے اندر سے سڑوے ماس کے بدبو نکل رہی تھی اب تک میں بہت بڑی طرح سے در گیا تھا اب میرے لئے سب سے ضروری تھا یہاں سے بھاگنا لیکن میں جس طرف بھاگنا چاہتا تھا اس طرف وہ محلے اپنی بھینکر انداز کے ساتھ مجھے کھڑو دکھائی دی رہی تھی اس کے بعد مجھے جو گھوڑو کی آواز سنائی دی تھی اب وہ بھی میرے سامنے زہر تھی کیونکہ میں نے دیکھا کی جس پٹری کے اوپر کچھ دیر پہلے سفید لیواز میں لپٹی وہ محلہ کھڑی تھی تو اس پٹری کے اوپر مجھے ابھی بھی ایک سفید کلر کا پلو اٹکاو دکھائی دی رہا تھا اور اس کے بغل میں ایک گھوڑا کھڑا تھا جو اس پلو کو کھیچ رہا تھا اور اس پلو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا آن اس کے اندر کوئی چیج ہے جو بہت ہی بھاری ہے اور پھر ٹین کی لائٹ کی روشنی سفید کلر کے گھوڑے پر پڑھنے لگی اور جیسے میں نے دھیان سے دیکھا تو میں نے پائے گی اس پلو کے اندر ایک بچہ تھا جو پٹریوں کے بلکل بیچ و بیچ لیٹا ہوا تھا اور بہت ہی جلد ٹین پہنچنے والی تھی بھاگتی اس ٹین نے اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی کچل دیا اور ان دونوں کو وہی پر فار ڈالا بری آنکھیں جو اس وقت دیکھ رہی تھی وہ اصل میں تھا مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسی بیچ وہ عورت بہت زور سے چلائی اور بھاگتی اس ٹین کی چپٹ میں آگئی وہ تینوں ایک ساتھ اس اسٹیشن کے پٹیوں پر موت کے گھاٹ اتر گئے اور اس کے بعد میں واپس سے پیچھا مڑا تو مجھے لگا کی اب راستہ صاف ہے اور یہاں سے بھاگنا چاہیے لیکن اسی وقت وہ مہلہ ترد سے چلات ہوئی اس لائٹ کے نیچے بیٹھو نظر آئی اور اب اس کا ہلیا بہت پوری طرح بھگڑا ہوا تھا اس کے جسم کے ہر ہی کونے میں کھون لگا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو وہ مرنے کے بعد بھی جندہ ہے مجھے بھی سوچ نہیں رہا تھا لیکن اس کے بعد اس نے مجھے بہت تراؤنی نظروں سے میری اور دیکھا اور پلک جھپکتے ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے پہنچ گئی اس کی طاقت کا سامنہ کرنا بھلا میری بس میں کہا تھا اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری رنگوں میں دھوڑتاو کھون پانی کی طرح بن گیا میرے سارا کھون مانو سوک گیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کا ڈر جھلک رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو کالی کالی کٹ پتلیاں بنی ہوئی تھی جس کے اندر سے آگ نکل رہی تھی اور اس میں ایک بھیسر تاپ تھا پھر اس کے ہاتھ میں مجھے وہی بچہ بھی نظر آیا جس کی بوڈی الگ لگ بھاگوں میں بٹی ہوئی تھی لیکن اس کے وہ حسینی کی آواز بھی میرے کانوں کو فار رہی تھی مجھے پتا تھا اگر میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ عورت مجھے جندہ نہیں چھوڑے گی تو میں وہیں گھلٹنوں کے برابر بیٹھ گیا اور اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا لیکن اس کے بعد وہ ہوا جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر اٹھا دیا ماتر ہاتھ پکڑنے سے میرا ہاتھ درد کرنے لگا اور اس کے بعد تو اس نے میری گردن تپوچ لی لیکن جب میری سانسیں تھامنے لگی تو میں نے اسے گڑ گڑ آتیوں کہا میری ماں میرے گھر پر انتظار کر رہی ہے اور اگر میں یہاں مر گیا تو وہ بھی مر جائے گی میں نے اپنی بات کو ختمی کیا تھا کہ اس چڑیل کے ہاتھ ڈھیلے پڑنے لگے اور اس نے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور پھر خود ایک صفحے دھوہ میں تبدیل ہو گئی وہ محلے اب وہاں سے گائب ہو گئے تھے اور اسی بیچے اسٹیشن کی طرف سے تین لوگ بھاگتے ہیں میرے پاس پہنچے ان میں سے میرا دوست حامید بھی تھا صحیح سمیے پر میں زندہ بچ گیا اور تین کا ٹیٹی سٹیشن ماسٹر دونوں مجھے لے کر بھوگی میں پہنچے مگر آج تک ان لوگوں نے مجھے اس عورت کا راج نہیں بتایا کہ اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا اور دوستو آج بھی میرا دماغ یہی سوچتا ہے گی کہ آخر اس عورت نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لیے بائی and take care